السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین محترم سامعین ایک مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ سینے کو اوپر رکھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اس عمل کو وہ سنت سمجھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے کیا ایسا کرنا چاہیے کیا یہ عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز کی دعا ماغنا نماز پڑھنا ذکر کرنا یہ سب عبادت ہے اور عبادت کے لئے ہمیں قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے ہوتی ہے اگر آپ اس عمل کو یا اس کام کو حدیث کے اندر تلاش کریں تو آپ کو بعض روایتوں کے اندر یہ بات تو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم ہونے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے اس کی تین سندیں ہیں الگ الگ کتابوں کے اندر لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی تینوں سندیں سخت ضعیف ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے بہت سارے ایمہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے تو جب پتا چل گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے جس کے اندر اس عمل کا ثبوت ملتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ ایسا عمل کرنا یعنی فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھنا اور کچھ پڑھنا ذکر کرنا یہ عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے اور ایسے تمام کاموں سے احتراز کرنا چاہیے رب العالمین ہمیں اس قسم کی تمام تر چیزوں سے دور رہنے اور ثابت شدہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور راہنے کی جد رب العظم موسیقی